اسلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کلالے کے حوالے سے تینوں پارمیٹ کلنے والا قومی کرکٹرز کے لیے آئینو سی محدود کرنے کا پیسلہ کیا گیا ہے آئینو سی پالیسی کا مقصد آل پارمیٹ کرکٹرز کو انجری اور تکاوٹ سے محبوظ رکھنا ہے آل پارمیٹ پلئرز کے لیے پالیسی چیرمین محسن نقوی ہیڈ کوچ اور شعبہ انٹرنیشنل کی میٹنگ میں تے کی گئی رواس سال تینوں پارمیٹ کلنے والا قومی کرکٹرز کو لیگ کے لیے آئینو سی نہ دی جانے کا امکان ہے کیونکہ اگلے سال مائی تک پاکستان کی نانس ٹاپ کرکٹ ہے مسلسل کرکٹ کی وجہ سے آئینو سی کی پالیسی کو مزید محدود کیا جا رہا ہے تاکہ آل پارمیٹ کلنے والا کرکٹر تکاوٹ اور انجری سے محبوظ رہے پی سی بی کے اولین ترجیح سیزن کے لیے کلالو کی انجری بحال رکھنا اور ورک لوڈ منیجمنٹ کرنا ہے یہی ترجیح آئینو سی نہ دینی کی وجہ ہے دوستو داما بنگلدیس سیریس سے چیمپنڈ راپی دوہزار پچیس تک پاکستان ٹیم نے نو ٹیس چودہ ونڈے اور نو ٹی ٹونٹی میچز کلنی ہے نسیم شاہ کو بھی اس پالیسی کے تہ دہ ہنڈرڈ لیگ کے لیے آئینو سی جاری نہیں ہوا گلوبل ٹی ٹونٹی کے لیے بابرعظم چاہنشاہ اپریدی اور محمد رزوان کے معاہدی ہیں گلوبل ٹی ٹونٹی کو تاحل آئی سی سی کی جانب سے منظوری نہیں ملے آئی سی سی کے منظوری کے بعد پلیئرز کے آئینو سی کا معاملہ زیر غور آئے گا گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کینیڈا میں پچیس جولائی سے گیارہ اگست تک شیڈول ہے پی سی بی کی پالیسی پی ایس ایل کے ساتھ دو غیر ملکی لیگز کیلی کی ہیں دوستو یہ تھی تازہ ترین خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑ رہے اور اگر ویڈیو پسن آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ موسیقی